اسلام علیکم ویڈیو اسلام علیکم ویڈیو اسلام علیکم ویڈیو اسلام علیکم ویڈیو تو فائنلی اردو جو سیکنڈ یئر کا آپ کا پیپر ہے اس کی فل بک ریویو لے ہوں تو اچھلی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں چاہے پر نئے ہو تو سبسکرائب لازمی کر لینا تو یہاں پہ آپ کی یہی والی اردو لازمی کی بک ہے جو باروی جماعت کے لیے ہے تو اس میں کوئی تھوڑی بہت تلکی بھل کی چینجنگ ہوئی ہوگی لیکن زیادہ تر یہ بک ہوئی کی ہوئی ہے تو اگر ہم اس کو دیکھیں تو فیرست میں تو ہمارے پاس جو چپٹرز ہیں اس میں مسلمانوں کا قدیم طرزِ تعلیم شبلی نمانی کا اسی طرح آپ نے کیا کام کرنا ہے یہاں سے صرف آپ نے جو مصنف کے نام ہیں ان کو یاد کر لینا ہے کیونکہ تشریح میں آپ کو یہ مصنف کے نام کرنے پڑیں گے تو اگر ہم آگے چلیں تو حصہ نظم میں آپ کے پاس جوابیں شکو ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور باقی آپ نے باقی بھی کہنی ہے وہ میں آپ کو آگے جا کے ان کے امپورٹنٹ شیئر بتاؤں گا اسی طرح حصہ غزل میں جو یہ علامہ اقبال والی ہے یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے اس کے بعد باقی بھی میں آپ کو بتاؤں گا اور چپٹرز میں اگر آئیں تو مولانا شبلی نمانی والا پہلا چپٹر ہے اس میں ابھی تاریخ وفات وغیرہ آپ کو نہیں کرنی صرف آپ کو علکہ پل کا اس کی یہ جو شاعری کے بارے میں چیزیں ہیں پڑھ لینے ہیں تاکہ آپ تشریح کی سٹارٹنگ میں لکھ سکے مزید اگر ہم آگے چلیں تو یہ چپٹر ہے یہ اس کے لیے پیراغراف کے لیے وہ تشریح دونوں کے لیے امپورٹنٹ ہے اس سے آپ کو دونوں چیزیں آ سکتی ہیں تو یہاں پہ اگر ہم اس کی ایکسرسائز وغیرہ پہ آ جائیں تو ایکسرسائز میں سے یہ جو کسٹن ہیں ان کو ابھی آپ نے یاد نہیں کرنا صرف آپ نے جا کے اوپر پیراغراف سے دوننا ہے کیا آیا کہ آپ کو پیراغراف سے کسٹن دوننا آتے ہیں یا نہیں تو باقی یہ آپ نے خالی جگہ پور کریں ان کو چھوڑ دینا ہے اور آراب لگائیں چھوڑ دینا ہے اور یہ مضمون آپ کا اگر ہے تو مضمون آپ نے کر لینا ہے مزید گرامر کی بات کریں تو یہ رموزہ اوقاف جو ہے رموزہ اوقاف آپ نے لازمی کرنا ہے یہ آپ کا گرامر میں ہے اور اس کے بعد یہ رابطہ یہ بھی آپ نے کرنا ہے یہ آپ کی گرامر ہے آپ کی بک میں ہی دی گئی ہے اسی طرح اگر آگے آئیں تو یہاں پہ ہمارے پاس یہ جو تفصیل یہ ہے اس کی بھی آپ کو یہ definition مل گئی ہے تو آپ نے اس کو بھی یہاں سے کر لینا ہے اس کے بعد یہ عروف اضافی اور مرقب اضافی یہ جو نیچے دیا گیا ہے یہ گرامر والا آپ نے content یہاں سے آپ کچھ بھی نہیں چھوڑنا ہے یہ سارے کا سارا آپ نے کرنا ہے اسی طرح کہ مہدی افادی والے چپٹر پہ آئیں تو اس میں آپ نے کیا کام کرنا ہے سکرات ہے سکرات بھی بہت important ہے paragraph کے questions کے لیے اور آپ کو تشریح بھی اس سے آ سکتی ہے تو سکرات والے چپٹر میں سے آپ نے جو exercise پہ میں directly آ جاتا ہوں تو یہ والے جو question ہے یہ آپ نے کیا کرنا ہے paragraph سے ڈھونڈنے ہیں کیا ہے کہ آپ کو ملتے ہیں یا نہیں باقی آپ نے یہ چھوڑ دینا ہے اور مضمون کا خلاصہ خلاصہ بھی چھوڑ دینا ہے اور یہ اگر مضمون آپ کے ابھی میں نے pattern آپ کا نہیں دیکھا اگر اس میں ہے تو ابھی بھی مضمون آپ نے یہ والا لازمی کرنا ہے اسی طرح رموزے وقاف جو ہیں یہ آپ نے کرنا ہے واوین ہے یہ آپ کے پاس نیچے سوالیاں ہے یہ آپ نے لازمی کرنا ہے یہ آپ کو آ سکتے ہیں grammar کے portion میں تو مزید اگر آ گیا ہیں تو ندائیہ یا فجائیہ یہ بھی آپ کے پاس ہے اور اس کے بعد مزید آپ نے یہاں پہ باقی کچھ بھی نہیں کرنا ہے باقی خواجہ حسن نظامی والے چپٹر پہ آئے ہیں تو مصنف کا نام اس میں سے صرف آپ نے یاد کرنا ہے اور یہ ہمارے پاس جو چپٹر ہے فاقہ میں روزہ تو اس میں ہمارے پاس جو ہے اس چپٹر کو بے حق آپ سکپ کر سکتے ہیں اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے پیرگراف اور اس تشریح کے لیاس سے تو باقی اگر نیچے چلیں تو اس کے یہ سوال جواب آپ نے ایک بار ڈونڈ لینے ہے کہ آیا کہ آپ کو ملتے ہیں یا نہیں باقی خالی جگہ پور کو چھوڑ دیں رموزہ وقاف کی وضاعت کریں یہ جو رابطہ تفصیلہ کوسین اور خط ہے یہ آپ کو ان کی وضاعت آنی چاہیے اسی طرح یہ مضمون آپ کو جو دیا گیا ہے کسی قریبی دوست یا رشتدار کی شخصیت پر ایک مضمون لکھیں یہ آپ نے لازمی کرنا ہے اسی طرح اس میں گرامر کا کوئی پورشن خاص نہیں ہے یہ جو اوپر ہیں یہی آپ نے کرنا ہے باقی یہاں پہ مولانا صلاح الدین والا جو چپٹر ہے اس میں پھر وطنیت کی طرف تو یہ آپ کا تشریح کے لحاظ سے امپورڈن چپٹر ہے تو اس کو آپ نے تشریح کے لحاظ سے کر لینا ہے اور باقی اگر نیچے چلیں تو یہ آپ نے کیا کام کرنا ہے یہ جو کوسین آنسر ہے اس کے سارے کے سارے کیا کرنے یہ ڈونڈنے آپ نے اوپر پیراگراف سے تو باقی آپ کو مزید سوال جواب بھی دیا ہوئے ہیں اس چپٹر میں تو یہ چپٹر آپ نے لازمی یہ سوال جواب اوپر ڈونڈنے ہے اسی طرح یہ جملوں میں امدادی فیل کی نشاندہ ہی کریں یہ گرامر والا پورشن ہے تو یہ آپ نے کرنا ہے سارے کا سارا اور عراب لگانے والے کو آپ چھوڑ سکتے ہیں اسی طرح رموزہ وقاف میں مزید جو کوسین ہے یہ آپ نے کرنا ہے اس کے بعد یہ آپ کو خط کی ڈیفنیشن دی گئی ہے تو یہ بھی آپ نے کرنی ہے باقی آگیا ہے تو مولانا محمد حسین آزاد والا جو چپٹر آتا ہے اس میں سے آپ نے کیا کام کرنا ہے یہ جو شہر اشورت عام اور بقائد عوام کا دربار اس میں سے اس کو بے شک آپ سکپ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ اس کی ایکسرسائز بھی آتے ہیں اور ایکسرسائز سے آپ نے کیا کام کرنا ہے صرف اس کے کوسین آنسر یہ والے جو ہیں یہ ڈونڈ لینے باقی یہ سوالوں کے جواب بھی اس میں بہت زیادہ دیئے ہوئے ہیں تو یہ آپ نے دیکھ لینے ہیں خالی جگہ پور کو چھوڑ دیں آپ اور جملوں کی وضاعت کریں اس کو بھی آپ نے چھوڑ دینے ہیں اور باقی یہاں پہ یہ امدادی فیل یا معامل فیل یہ آپ نے اگرامر لازمی کرنی ہے اسی طرح اگر نیچے چلنے تو ڈاکٹر وزیر آگا والا جو چپٹر ہے چند روز ایک روڈ رولر کے ساتھ تو اس سے آپ کو مشکل ہی ہے کچھ تشریف وغیرہ یا کچھ بھی آج ہے تو باقی چلیں تو اس کی ایکسرسائز اوپر آپ نے صرف پر اگرامر دونڈ کے دیکھ لینے ہیں ایک بار خالی جگہ کو چھوڑ دیں جملوں کی جو وضاعت ہے اس کو بھی چھوڑ دیں اور درزہ جملوں کو قبائد کے مطابق درست کریں ان کو ایک بار دیکھ لینے آپ نے اسی طرح رموزے وقاف لگانے والے سارے کو چھوڑ دینے باقی سادت حسن ونٹو والے چپٹر پہ آئیں تو یہ آپ کا تشریف کے لئے آسے امپورٹنٹ ہے تو اس میں آپ نے کیا کام کرنا ہے جی اس کی ایکسرسائز پہ آ جائیں اور ایکسرسائز سے آپ نے اس کی جو قوشن اثر ہے یہ صرف اوپر ڈونڈ لینے ہیں باقی آپ نے جو یہ افسانہ ہے تو افسانہ کی ڈیفینیشن بھی آپ کو یہاں پہ آنی چاہیے اسی طرح آپ نے یہاں پہ پرگراف اور اس سارے کو یہاں پہ چھوڑ دیں یہاں سے آپ کو افسانہ کی ڈیفینیشن یہاں پہ انہوں نے لکھی ہوئی تو نہیں ہے لیکن آپ کو پتا ہونی چاہیے باقی غلام عباس والے چپٹر پہ آئیں تو یہ کتبہ ہے تو کتبہ والا جو چپٹر ہے یہ بھی امپورٹنٹ آپ کو کوشن آنسر کے لئے اور تشریف کے لئے تو اس کی اگر ہم ایکسرسائز کی بات کرتے ہیں تو ایکسرسائز میں سے آپ نے کیا کیا چیزیں کرنی ہے یہ سوال جو ہے صرف آپ نے اگرام میں جا کر دھونڈ لینے ہیں اور باقی جملوں کی وضاحت کریں تو یہ وضاحت آپ نے کر لینے ہیں باقی یہاں پہ یہ یہ سارا کو چھوڑ دیں اور یہ ساری چیزیں بھی چھوڑ دینے ہیں آپ نے اسی طرح یہاں پہ ہمارے پاس سوانی اور تنقیدی نوٹ کے بارے میں آپ کو پتا ہونے چاہیے اور احمد نظیم کاسمی والے چپٹر پہ آئیں تو آپ کو اس کے مصنف کا نام پتا ہونے چاہیے یہ مائے والا چپٹر ہے تو اس میں سے بھی آپ کو جو ایکسرسائز اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ آپ کو کوشن انصر اوپر ڈونڈ لینے ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ آپ نے یہ عراف بھلا بھی مس کر دیں اور یہ ریموزے وقاف میں یہ جو گرامر دی گئی ہے یہ آپ نے کر لینی ہے اسی طرح اگر شوکر صدیقی والے چپٹر پہ آ جائیں تو آپ نے یہاں پہ یہ سیاہ فام ہے تو آپ نے اس کو کر لینے ہیں یہاں سے اور ایکسرسائز کی اگر ہم بات کریں تو ہمارے پاس یہ جو کوشن انصر ہے ان کو صرف آپ نے اوپر جا کے پیراغراف میں ڈونڈ لینے ہیں باقی اس کو یہاں سے چھوڑ دیں اور اس کے بعد احراب لگانے کو بھی چھوڑ دیں یہ جملوں کو درست کر لینے ہیں آپ نے روز مرا کے مطابق اور باقی یہاں پہ افسانہ کی یہ دیفینیشن ہے تو یہ افسانہ کی دیفینیشن آپ نے لازمی کرنی ہے بہت امپورڈنٹ ہے اشفاق احمد والے چپٹر پہ آئیں تو اس میں سے بھی آپ نے ایکسرسائز پہ آ جائیں تو یہاں پہ آپ نے سوالات کے جوابات لکھ لینے ہیں سارے کے سارے وہ اوپر سے ڈونڈ کے صرف ڈونڈ لینے ہیں اور باقی یہ خالی جگہ کو چھوڑ دیں اور یہ سارا بھی چھوڑ دیں اور جملے درست کرنے والے اس کو صرف دیکھ لینے ہیں آپ نے اور باقی اس کو بھی چھوڑ دیں اور یہ آپ نے اگلے چپٹر پہ آ جائیں علطاف فاطمہ پہ اس میں سے آپ نے ایکسرسائز پہ آ جائیں تو ایکسرسائز میں سے آپ نے یہ والے کوسٹن ڈونڈ لینے ہیں یہ والے اور باقی یہ خالی جگہ چھوڑ دیں جملوں کی بزاعت کرنا بھی چھوڑ دیں اور یہ سارا بھی چھوڑ دیں اس کے بعد یہ جو گرامر میں مرکب جملے ہیں یہ آپ نے کر لینے ہیں یہاں سے اس کے بعد سے بھی جملے یہ بھی آپ نے کرنا ہے اسی طرح فرد اللہ بھیک والے چپٹر میں آئیں تو اس میں بھی سیم وہی آپ کا چپٹر ہے یہ بھی آپ کو تشریح کے لیاس سے امورڈن چپٹر ہے تو اس میں سے بھی آپ نے کیا کام کرنا ہے یہ کوسٹن انصر دیکھ لینے ہیں اور باقی یہاں پہ جملوں کی بزاعت کر لینے ہیں اور اس کے بعد آپ نے اس میں سے خالی جگہ کو چھوڑ دیں اور عراب لگا عراب کو بھی آپ نے چھوڑ دیں اسی طرح اگلے چپٹر میں آئیں چراغ اثرن اولے پہ تو اس میں ہمارے پاس یہ علامہ اقبال والا یہ تشریح کے لیاس سے بہت امورڈن چپٹر ہے تو اس کی ایکسرسائز پہ اگر ہم آتے ہیں تو یہ کوسٹن آپ نے اوپر سے ڈونڈ لینے ہیں اور باقی یہاں پہ یہ چھوڑ دیں یہ ایک مضمون ہے آپ میرے اس حادثہ کے انوان پر مضمون لکھیں یہ آپ نے کر لینے ہیں روز مرا اور معاورہ کے بارے میں آپ کو پتا ہونا چاہیے گرامر میں باقی آپ کو مراقب جملے کے بارے میں پتا ہونا چاہیے اور یہ ساری جتنی بلو باکس میں گرامر ہے پیج نمبر ون فورٹی فور پہ آپ نے کرنی ہے اسی طرح فارق بخاری ویلے چپٹر پہ آئیں تو اس میں آپ نے تائرہ لاہوتی ویلے چپٹر ہے تو یہ اتنا زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے اس کو آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں باقی اس کی ایکسرسائز سے ایک ایک سنانسٹ ڈونڈ لینے ہیں اور اس کے بعد آپ نے جو مزید اس میں سے چیز کرنی ہے وہ یہ جو گرامر دی ہوئی ہے یہ آپ نے کرنی ہے اس کے بعد پترس بخاری ویلے چپٹر پہ آئیں تو آپ نے کیا گام کرنے ہے اس میں سے یہاں پہ اگر آپ نیچے آئیں تو ایکسرسائز پہ چلتے ہیں اور یہ پسٹنانسٹ صرف آپ نے اپور پہل گرامر سے پورے چپٹر سے ڈونڈ لینے ہیں خالی جگہ کو چھوڑ دیں اور اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ یہ ساری چیزیں بھی آپ نے سکپ کر دیں گے اسی طرح مشتاق احمد یوسفی والے چپٹر پہ آئیں تو آپ نے اس میں سے حاجی اورنگ زیب خان والے چپٹر یہ بھی اتنا زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے تشریح کے لیاتے سے تو آپ نے کیا گام کرنا ہے کہ اس کی بھی ایکسرسائز پہ آ جائیں اور کوئسن آنسر ایکسرسائز کیے والے اوپر سے ڈونڈ لینے ہیں باقی یہ سارا چھوڑ دیں اور اسی طرح اگر نیچے آئیں تو مزید ہمارے پاس جو چیزیں آتی ہیں اس میں سے ادھر گرامر بھی کچھ بھی نہیں ہے باقی یہاں پہ حصہ نظم پہ آئیں تو حصہ نظم میں سے تدریسی مقاصد براہ حصہ نظم ہے تو اس میں سے آپ نے جو ہمارے پاس پہلی نظم علامہ اقبال والی تو اس کو آپ نے دیکھ لینا ہے یہاں پہ ہم اگر نیچے آئیں تو اس کی جواب شکوہ تو اس میں سے جو یہ آپ نے جو اوپر سارا لکھا ہوا یہ آپ نے پڑھنا ہے علامہ اقبال کے انہیں جو شکوہ لکھی اور اس کے بعد کیا ہوا اور یہاں سے اس کے جو اشار ہیں یہ پہلے والا دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت ہے پرواز مگر رکھتی ہے کچھ سیو لسل ہے رفت پہ نظر رکھتی ہے خاک سے اٹھتی ہے گردوں پہ گزر رکھتی ہے تو یہ والا بہت امپورٹنٹ ہے اس کے بعد اس میں سے یہ پیرے گردوں والا بھی امپورٹنٹ ہے یہ آپ کو یہاں تکائے گا اس کے بعد یہ تھی فرشتوں کو بھی حیرت کیا آواز ہے یہ والا بھی امپورٹنٹ ہے اسی طرح ہاں یہ آواز غم انگیز ہے افغانہ افسانہ تیرا اشکے بیتاب سے لبریز ہے پیوانہ تیرا یہ والا کر لیں اس کے بعد صفحہ دہر باطل کو باطل کو مٹایا کس نے نوے انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے یہ والا کر لیں باقی تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے یہ والا کر لیں اس کے بعد ہر کوئی مستے محض ہو کے ترن آسانی ہے یہ والا کر لیں اور یہ آخر والا بھی کی محمد سے وفا تو نے تو یہ والا بھی آپ نے دیکھ لینا اگر ان کی تشریح کہتے ہو تو وہ میں کر دوں گا اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے واقعی یہاں پہ آپ نے اس میں سے یہ سوال جو آپ جو بھی ہیں نظم کے ان کو بے شک آپ چھوڑ دیں اور یہ آپ کو بلکہ یہ سوال جو آپ نے دیکھ لینا ہے نظم کے کوئی چھوڑنا نہیں ہے اور اس کے بعد یہاں پہ سنت آپ کو سنت تفریق کے بارے میں اور بتایا گیا تو آپ کو پتا ہونے چاہیے سنت تفریق کیا ہوتی ہے اسی طرح آپ کو پتا ہونے چاہیے اور دیف کا پتا ہونے چاہیے اسی طرح آپ کو نظم کے بارے میں پتا ہونے چاہیے پابند نظم کے بارے میں پتا ہونے چاہیے اسی طرح اکتر شہرانی ولی نظم پہ آئیں تو اس میں بڑے چلو ہوئے تو اس میں سے یہ آپ نہیں پہلا والا کر لینا ہے رکو نہیں جو دشتو ریکزار آئیں سامنے یہ والا اور اس کے بعد اٹھا ہوتے گئے بے ایمان والا یہ والا آپ نے کر لینا ہے اور بس باقی کو چھوڑ دو اس میں سے بھی آپ نے یہ گوشن انسر اس کے سارے دیکھ لینا ہے اور مزید ہمارے پاس چیز مسدد ترجی بند آپ نے کر لینا ہے اسی طرح جوش ملی عبادی کی اگر نظم پہ آئیں تو مناظر سہر ہے اس میں سے آپ نے یہ پہلے والا کر لینا ہے اور اس کے بعد یہ والا وہ پھلنا خوشبو کا کلیوں کا چھٹکنا یہ والا کر لیں اور اس کے بعد وہ برگے گل یہ والا آپ کر لیں اور بس اتنے ہی بہت ہیں اور اس کی مشق میں آئے تو یہ کوش انسر آپ نے دیکھ لینا ہے اور سنت تلمی آپ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ تلمی کیا ہوتی ہے اس طرح آپ کو تمی یا مطلق فعل کے بارے میں پتا ہونا چاہیے واقعی میرا جی والا اگر نظم پہ آئے تو شکست کی آواز ہے تو اس سے question answer بن کے آسکتے ہیں تو اس کو آپ question answer کے لیے کر لیں تو بنے ہوئے یہ آپ دیکھ لیں زیادہ تر یہ بن کے آسکتے ہیں آپ کو باقی آپ کو مزید آئیں تو نون بھی مراشد ولی ہے تو اس میں سے آپ کو نکل کر یہ پہلا اس کا کر لیں اور اس کے بعد باقی بے شکس سارے چھوڑ دیں اس میں سے باقی اس میں سے آپ کو کیا ہوتی ہے اور نیچے چلیں تو مجید امجد کی جو نظم ہے اس میں سے آپ نے نفیر عمل میں اس کو بے شک آپ ساری کو چھوڑ دیں اور اس کی ایکسرسائز میں سے آپ کو کیا چیزیں آنی چیئے تلمیات کا پتہ ہونا چاہیے اور مخمص اور مرہ نظم جو بھی ہے یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے اسی طرح منیر نیازی ہو ہے اگر چپٹر پر ہم آئیں تو ہمارے پاس دیر کر دیتا ہوں تو یہ مشکل ہی ہے اس میں سے کوئی آج ہے لیکن اگر یہ کرنا ہے آپ نے تو یہ پہلے بلا کر لیں اور باقی اس میں آپ کو زوم یعنی الفاظ کا پتہ ہونا چاہیے گرامر میں اور اس کے بعد ایک اور ہے نظم ویڈی ڈرپو کو تو اس کو آپ چھوڑ دیں اس سے کچھ بھی نہیں آئے گا اور اس کی اگر سیز میں سے آپ کو دیکھ لیں آزاد نظم کے بارے میں بتا ہونا چاہیے اور رسائے غزل کی بات کرے تو علامہ اقبال کی جو غزل ہے یہ امپورٹنٹ ہے اس میں جسے دونتا ہوں اسمانوں میں زمینوں میں یہ 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 کر لیں اور اس کے بعد یہ خموش ہے دل بری میں چلانا نہیں اچھا یہ ولا کر لیں نکتہ چینوں تک یہ دو اس میں امپورٹنٹ ہے یہ غزل بہت باقی اگر اس کی کوشش ترانسر بات کریں تو یہ سارے آپ کو ان کے انسر پتا ہونے چاہیے اس کے بعد غزل کافی ردیف کے بارے میں آپ کو پتا ہونا چاہیے اسی طرح سنت تعداد کے بارے میں پتا ہونا چاہیے وہ کیا ہوتی ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس غزل کا پتا ہونا چاہیے سنت تجنیز کا پتا ہونا چاہیے آپ کو گرامر میں اسی طرح فیض احمد فیض کی غزل پہ آئیں تو یہاں پہ یہ پہلے بلا کر لیں یہ یہاں تک آپ کو یہ چار آئیں گے اگر آئے تو اسی طرح دج میں تو یہ آخری بلا آپ کر لیں اور آل یہ چھوٹی سی غزل احسان ہے یہ آپ ساری کرنا چاہیں تو کر لیں امپورٹنٹ ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ شیئر کا پتا ہونا چاہیے اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور غزل ہے کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مار جاؤں گا یہ بلا آپ نے کر نا اس کے بعد اس کے ساتھ زہری بات ہے دوسرا بھی دے گئی دے گا اس طرح چارہ ساتھ کے لئے لگ میار میرا یہ ولا کر لیں یہ آخری بلکہ آپ کو نہیں آسکتا اس کو سکپ کریں اور اب تیرے شہر میں آؤں گا مسافر کی طرح یہ ولا اور یہ نیچے ولا یہ دو کر لیں اس کے بعد مطلع مقتہ کا آپ کو پتا ہونا چاہیے کافیہ ردیف کا پتا ہونا چاہیے اور اس کے بعد ہمارے پاس ناصر قازمی ہے ناصر قازمی غزل امپورٹنٹ ہے سفر منزل یہ شہر امپورٹنٹ ہے اس سے کچھ ناصر بھی آپ کو بنا کے دے سکتے اور اس میں ہمارے پاس جو ہے آپ کو مرقبات کا بتاؤنا چاہیے اور شکیب جلالی کی اگر غزل پہ آئے تو اس میں آپ نے یہ والا کر لینے اور ہمارے پاس مزید آگیا آتا ہے دیکھ کر یہ والا دیکھ کر یہ والا کر نے آپ نے اور بس یہ دو کر لیں اس میں سے باقی اس کی مشک میں آئے تو یہ کسی نانسر سے آداد کی آپ کو بتاؤنی چاہیے کیا ہے اور احمد فراز کی اگر غزل پہ آئیں تو اس کو آپ سکپ کر دیں بے شک ساری کی ساری کو اگر اس میں سے کوئی شیئر کرنا چاہتے ہیں کہ پہلے اس میں سے تین کر لیں اور اس کے بعد یہ والی گرامر جو بھی دیو یہ کلام میں کسی چیز کا ذکر کرنا مراتن نظیر سند مراتن نظیر کا آپ کو پتا ہونا چاہیے اور مزید اگر نیچے چلیں تو زفر اقبال کی جو گزل ہے مل کے بیٹھے خوابو کی شراکت نہیں کی تو اس میں یہ والا کر لیں اور اس کے بعد یہ ریایت نہیں کی یہ والا کر لیں اور حمایت نہیں کی یہ والا کر لیں واقعی شکایت نہیں کی اور نائے نہیں کی بس اس میں یہی کر لیں اور ایکسرسائز میں سے کوسٹن آنسر اس کے سارے کرنے ہیں اور اس کے بعد شہزاد احمد کی اگر گزل پہ آئیں تو اس میں سے آپ نے کیا کام کر نا جی نہ صحیح کچھ مگر اتنا دکیا کرتے ہو اس میں سے یہ والا کر لیں اور یہ والا کر لیں اس کے بعد بس اتنا بہت ہے اس کے بعد آپ فرنگ بس ہماری بوک جام پر انڈ ہو جاتی ہے تو باقی میں آپ کو موڈل پیپر جو بھی ہے اس کا ریویو لے کے آوں گا آپ کے سامنے اور اس کو مزید چیزیں ڈس کریں گے تو وہ ویڈیو بھی دیکھ